چینل ایکسپیٹ کامرس میں تو آج کی ویڈیو کوئی فری لانسنگ کے ریلیٹڈ نہیں ہے کوئی ارننگ کے ریلیٹڈ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک یوٹیوبر کی ارننگ شو کرواؤں گا ڈیفرنٹ یوٹیوبر کی بھی ارننگ میں شو کرواؤں گا کہ لوگ یوٹیوب سے کتنا پیسہ کمار ہیں آخر کیا حد ہے جہاں تک لوگ پاکستان سے پیسہ کمار سکتے ہیں کتنی حدہ لاکھ کمار سکتے ہیں مران ریاض خان کے بارے چینل کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ صحافی ہیں ایک بڑے ہی معزز صحافی ہیں تو ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آخر وہ اپنے چینل سے کتنا کمار رہے ہیں پچھلے دن انہوں نے پچھلے کچھ دن انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اپنے ایک ویڈیو میں ایک بتایا ہے کہ میں نے کوئی چھے مہینے میں تقریب دس سے بارہ کروڑ پیر یوٹیوب سے ارننگ کی ہے سوشل میڈیا سے ارننگ کی یا آن لائن ارننگ کی ہے تو آج ہم وہ دیکھیں گے کیا ان کی بات درست ہے اور سب سے بڑھ کر وزیر خزانہ ہمارے وزیر خزانہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی دو سال میں پچھلے دو سال میں کس طرح اتنی ارننگ ہوئی ہے ہم یوٹیوبر جو ہیں یا جو بھی یوٹیوبر آئے ہیں آپ میں سے آپ کو پتہ ہوگا کہ یوٹیوب سے کتنا کمایا جا سکتا ہے ان کی ہر ویڈیو پر ملینز آف ویوز آتے ہیں وزیر خزانہ ویسے الزامات لگا رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے انہیں علم ہی نہیں ہے آخر یوٹیوب سے فیس بک سے ان چیزوں سے آن لائن ارننگ کتنی ہوں کر سکتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو بڑے آئی ٹی انفارمیشن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں ہم فریلانسنگ سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں بندہ جاتا ہے بینک اکاؤنٹس میں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتا ہے بینکس میں جاتا ہے تو اگلا کہہ کہتا ہے ہمیں کوئی چیزیں دکھاؤ ہمارے پروف دکھاؤ تو ہمیں فریلانسرز کو بہت ہی زیادہ ایشوز ہیں صرف اس وجہ سے کہ جو سیاستدان ہیں انہیں علم نہیں ہے جو ان کے بڑے بنے ہوئے آئی ٹی انفارمیشن کے منیسٹرز جو ہیں اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں ان کے منیسٹرز جو ہیں انہیں علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ آخر یہ چیزیں ہیں کیا یہ فریلانسنگ کیا ہے اس کے بعد آن لائن ارننگ کیا ہے تو اس وجہ سے وہ اس میں کوئی موثر کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آج ہم عمران ریاض خان کی جو یوٹیوب ارننگیا اس کو دیکھیں گے تو ہم چلتے ہیں آج چیک کرتے ہیں یہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے ایک ویب سائٹ ہے جس پر یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک یوٹیوب چینل سے کتنی ارننگ کر رہا ہے کوئی چینل تو میں اس ویب سائٹ پر آگیا ہوں اس کا نام ہے socialblade.com یہ ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہوئے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا چینل کتنی ارننگ کر رہا ہے تو میں آگیا ہوں socialblade.com اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے بھی اوپن کر کے چیک کر لیں کہ جس چینل کی آپ نے چیک کرنی ہو تو یہاں میں لکھتا ہوں ان کے چینل کا نام ہے عمران خان یہ میں نے لکھ لیا ہے عمران خان اور اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو چند چیزیں بہت ہی اہم چیزیں بتاؤں گا اس لیے لازمی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو بہت ہی لازمی کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کے لیے اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا یہ ریزلٹس میرے سامنے انہوں نے شو کر دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کون سا عمران خان بہت سارے عمران خان ہیں خان کے نام سے چینل ہیں تو یہ ہے ان کا چینل فرسٹ پر آیا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ سٹیٹس شو ہو گئے ہیں یہ ان کا چینل آگ ہے جو یوٹیوب چینل ہے تو سب سے پہلے کیا ہے اپلوڈز اپلوڈز میں ان کی ویڈیوز ہیں کہ انہوں نے کتنی ویڈیوز اس بندے نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں اپلوڈ میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کی پندرہ سو ایک ویڈیوز مطلب پندرہ سو فیفٹین انڈرڈ اینڈ ون ویڈیو ان کی ہیں اس وقت اس وقت ان کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو سبسکرائبرز ان کے سبسکرائبرز کتنے 3.21 ملین جو کہ بہت ہی زیادہ ہیں اس کے بعد ویڈیو پر ویوز کتنے ہیں ویڈیوز پر ٹوٹل ویوز جو ہیں وہ تقریباً ان کے میں گن لیتا ہوں آٹھ کروڑ آٹھ کروڑیں آئی تینک یا پچاسی کروڑیں میں گن کے بتالتا ہوں پچاسی کروڑ ویوز ان کے ویڈیوز پر پندرہ سو ایک ویڈیوز ہیں ان پر بندے کی ویڈیوز پر پچاسی کروڑ سے زیادہ ویوز آ رہے ہوں تو وہ لازمی بات ہے دو سال میں لاکھوں کمال سکتا ہے کروڑوں کمال سکتا ہے عربوں کمال سکتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ کروڑ تو میں کہتا ہوں بھئی بارہ کروڑ بھی انہوں نے کم بتایا ہوگا انہوں نے اس سے بھی زیادہ یوٹیوب سے ارننگ کی ہوگی بکاس جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے پتا ہے کہ کتنے پیسے بندہ کھما سکتا ہے ایزیلی یوٹیوب سے تو پچاسی کروڑ سے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہوں نے دوزار بائس میں جوائن کیا تھا ان کے پیچھے ایک وائف نے انٹرویو دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دوزار بیس میں سوری انہوں نے یوٹیوب چینل اپنا سٹارٹ کیا ہے دوزار بیس میں انہوں نے اپنا چینل یہ آگے لکھا بھی ہے کنٹری آگیا ہے کنٹری پی کے سے آئے چینل ٹائپ نیوز ٹائپ ہے انہوں کی تو نیوز ہے اس کے بعد یوزر کریئٹڈ کہ چینل کب کریئٹ ہوئے ہیں پندرہ اپریل دوزار بیس کو انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کیا ہے تو پھر نیچے آتے ہیں سب سے بڑا اس وقت تشوہ بن رہا ہے کہ اس بندے نے کمایا کتنا ہے تو منتھلی یہ کتنا کماتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گیارہ ہزار گیارہ شاید دو کے ڈالر مطلب گیارہ سو ڈالر تقریباً گیارہ سو سے لے کر ایک سو اناسی ڈالر تاک یہ بندہ کماتا ہے یوٹیوب سے صرف یہ انہوں نے ایوریج نکال کے ایسٹی میٹ کر کے دیا اور اس کے درمیان ہی ہوتی ہے تقریباً ارننگ تو اگر اس کی ہم گیارہ کے ارننگ کریں گیارہ کے ڈالرز جو ہیں وہ کریں اگر منتھلی کے حساب یہ کماتا ہے تو کتنے بنیں گے وہ میں کلکولیٹر اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نیو ٹیب میں جاتا ہوں یہاں لکھ لیتا ہوں آن لائن کلکولیٹر تو آن لائن کلکولیٹر آ گیا تو یہاں پر میں میں لکھتا ہوں گیارہ خراس اس وقت چل رہا ہے دو سو بیس آئی تھیں دو سو سوری ڈالرز ڈو پکی آر پکی ڈالرز کر دی ڈالرز سوری ڈالرز ٹی ڈالرز ٹو ڈالرز ڈالرز گی ڈالرز اب آگیا اچھا ایک ڈالر دو سو دس کا ہے تو یہاں پر ہم گیارہ ہزار لیک تقریباً تقریباً جو ان کی ارننگ ہے وہ ہے گیارہ ہزار لیکی ہے گیارہ سو ہے تو انس کو میں کریکٹ کر لیتا ہوں تو گیارہ سو ہے تو دیکھتے ہیں گیارہ سو کتنے بنتے ہیں تو تقریباً تقریباً یہ جو کمار ہے بندہ گیارہ ہزار ڈالر کمار ہے تو گیارہ ہزار ڈالر منتلی کے حساب سے اگر کریں تو اس کا تیس لاکھ انہیس ہزار دو سو سات رپے بنتا ہے گیارہ ہزار ڈالر منیمم کیا ہے ہم نے تو اسی طرح اگر ایک سو اناسی ہزار کرتے ہیں ادھر ون سیونٹی نائن کرتے ہیں اس چگہ پر ون لیک سیونٹی نائن تھاؤزین تو یہ تقریباً کروڑوں میں آ جاتا ہے تو یہ صرف یوٹیوب کی ارننگ ہے ان کی تو لوگ ان سے جال رہے ہیں مسئلہ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ اتنا کما کیوں رہا ہے کہ اس وجہ سے بہت سارے یوٹیوبرز بھی جو ان کے نیوز انکرز وغیرہ ہیں وہ بھی ان سے کافی جال رہے ہیں اور ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں پیچھے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کی کافی زیادہ مخالفت ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ صرف ہم نے یوٹیوب کی چیز دیکھیا یوٹیوب کی ارننگ دیکھیا ان کی اور اگر ہم ان کے فیس بک پیج بھی ہے ہمارے پاس ان کا ایک فیس بک پیج بھی ہے فیس بک سے بھی وہ پیسے کماتے ہیں یہ بندہ پیسہ فیس بک سے بھی کمارا ہے اور فیس بک اس سے زیادہ پی کرتا ہے جتنا ویوز پر یہ یوٹیوب پی کرتا ہے انہی ویوز پر جو فیس بک ہے وہ یوٹیوب کی بنسبت زیادہ پی کرتا ہے آپ کو اگر یوٹیوبرز اور فیس بک سے کمائی کر رہے ہیں انہیں اچھی طرح اس بات کا علم ہوگا تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے جو ہمارے منسٹرز ہیں انہیں اس چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں اور وہ اس کو بین کر دیتے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہمارے ملک میں اس وقت پی پال نہیں ہے امیزون نہیں ہے جو چیزیں کمائی کر رہے ہیں لوگ مختلف انڈیا میں دیکھیں آپ انڈیا میں لوگ کروڑوں کی تعداد میں کمار رہے ہیں امیزون سے چیزیں سیل کر کے اور اس کے بعد پاکستان میں علاو ہی نہیں ہے ابھی تک تو ایسی چیزوں پر چیزوں کو علاو کرنا چاہیے اور اگر بندہ جائے کسی بینک میں کہ بھئی میں فریلانسر ہوں میں نے بینک اپنا اوپن کروانا ہے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو وہ ہزار آگے بانے بنا دیتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ بندے کا اوپن کرتے ہیں کرواتے کرواتے کوئی صدیاں ازر جاتی ہیں تو کچھ اور مطلب ہے لوکل کر کے بندے کو اکاؤنٹ کروانا پڑتا ہے بکاس لوگوں کو علمی نہیں ہے کہ فریلانسر کتنا کم آ سکتے ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ پاکستان میں کافی زیادہ فریلانسر موجود ہیں تھرڈ نمبر پر اس وقت امیزون پر سیلر ہے سیلر کنٹری ہے امیزون پر پاکستان لیکن الاؤ نہیں ہے سیلنگ بکاس اس وجہ سے لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے علی بابا کے تھرو چیزیں پروڈکٹ بیجتے ہیں وہ پرافٹ کس کا ہوتا ہے چائنا کو اور جن کنٹریز سے ہو کے جاتی ہیں ان کو ہوتا ہے ڈالرز ان کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد جب آگے جاتی ہے ٹیکس وغیرہ پیج ہوتی ہے جن کنٹریز سے جاتی ہیں تو اس وقت فریلانسرز کروڑوں کی تعداد میں کمار ہیں اگر سب کو کٹھا کیا جائے یوٹیوب فیس بوک اور جو بھی پلیٹ فارمز ہیں تو اس وقت فریلانسر ایک بہت مضبوط جماعت ہے تو فریلانسرز کافی زیادہ کمار ہیں یوٹیوب سے اس کے بعد بلوگرز کافی زیادہ لوگ ہیں جو پیشے کمار ہیں تو ایک چیز میں نے آپ کو دکھا ہی نہیں ہے یہ پاکستان کی ففٹی نمبر پر رینگ کر رہے ہیں یہ جو ہے تو یہ دیکھیں ففٹی نمبر پر رینگ کر رہے ہیں مطلب پچاسمہ چینل ان کا ہے اگر رینگیں کے حساب سے آئیں سبسکرائبر رینگ ان کا 983 ہے اسی طرح سوشل بلیڈ رینگ ہے 4632 تو ویڈیو ویو رینگ 9968 ویو رینگ 183 تو یہ ان کا ریٹ باقی چیزیں بھی ہیں باقی ہم اتنا دیان نہیں کرتے ہیں اور یہ اسٹی میٹڈ جو یئر لی ہے 2.2 ملیڈ ڈالر یہ کمار رہے ہیں زیادہ زیادہ تو پھر اسی طرح اگر یہ بندہ اتنا عمران خان لارہا ہے تو ہمارے پاکستان میں کافی زیادہ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اپنے چینل مونیٹائز کروائے ہوئے ہیں اور وہ پیسے کمار رہے ہیں تو ہم ہمارا بات یہ ہے کہ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ بس جب تک ہمارے لوگ ہمارے منسٹرز ہمارے سیاستدان اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر لیتے اس کے بارے میں جان نہیں لیتے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تو باقی یہ جو ہیں کہ فریلانسرز کافی زیادہ کمار رہے ہیں لوگ اور ہمارے وزیر خزانہ اجزامات لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح اس نے کدھر سے کمائے کی اس نے کدھر سے کمائے کی ان کو علم ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن ضرور بائیں تاکہ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ نئے ویڈیو جو بھی آئے وہ آپ کیچ کر لیں یہی لیے تھینکیو گری مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ